کسی صحابی نے کہا اب جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں نعوذ باللہ تو ہم لڑھ کر کیا کریں گے اس پر کچھ شعبہ کراؤں رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لئے لڑھو گے نہیں تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو حضرت ثابت ون وحدہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا اے گروہ انسار اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اسے تو بہت نہیں آسکتی اپنے دین کے لئے لڑو اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے اس سندے ہی انسار کے گروہ نے مشرقوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولین، اکرہ بن ابو جہل، عمر بن آس اور زرار بن خطاب موجود تھے اور یہ چاروں زبردست جنگ جو تھے انسار کے عملے کے جواب میں خالد بن ولین نے ان پر جوابی عملہ کیا اس جوابی عملے میں امن وحدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کے درپ پلٹ پڑے تھے ان کے راستے میں ام امن رضی اللہ عنہ آگئے وہ بولی مسلمانوں یہ کیا تم پی پھیر کر جا رہے ہو اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرقوں پر حملہ آبر ہوئے دوسری طرف مسلمانوں کے تتر مطر ہو جانے کی وجہ سے مشرقوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جوے رہے اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ علم سے فرما رہے تھے اے فلا میری طرف آؤ اے فلا میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بچھار ہو رہی تھی مثالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی ایک جبات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرچبہ رہی یہ جبات مشرقوں کے مسلسل عملوں کو روک رہی تھی خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رہی تھی ان میں حضرت ابو طلع رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ دشمن کے بار کی ڈھال پر روک رہے تھے وہ بہت اچھے تیر انداز تھے نشانہ بہت پختہ تھا چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا میرا چہرہ آپ کے لئے ڈھال پر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمات کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے اپنا ترکش ابو طلع کے سامنے اُلٹ دو حضرت ابو طلع رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز اُس عدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے تین کمانے ٹوٹ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کو دیکھ لے کے لئے سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلع رضی اللہ نے پکار اٹھتے اے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر اوپر نہ کریں کہیں کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگ جائے پھر خود پجو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے اس طور پر ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام قطول تھا کمان کا ایک سرہ ٹوٹ گیا اور دست مبارک میں کمان کی بالش پر دوری رہ گئی تھی حضرت اقاشہ بن محسن رضی اللہ آنہوں نے کمان کی دوری باندھی باندھے کے لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیلی مگر دوری تو دوری تو چھوٹی ہو چکی تھی اس پر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوری چھوٹی ہو گئی ہے اس لئے بڑھ نہیں سکتے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتشارت فرمایا اس کو کھیچو پوری ہو جائے حکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دوری کو کھیچا تو وہ کھیچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کی دونوں سروں پر پوری آ گئی میں نے ایک سرے پر دو تین بل بھی دے دی اور پھر اس پر گراہ لگا دی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست چنگ کی انہوں نے ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ بھی زبردست تیر انداز تھے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے ایسا آدھ تیر اندازی کرتے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو وہ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سیرے پر پھل والا عصد نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیرہ تیر ہے تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوس کر دیں ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ ساتھ کی دعا قبول فرما اے اللہ اس کی تیر اندازی کو درست فرما پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر ختم ہو گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے اُلٹ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول ہوتی تھی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ کی دعائیں کیوں فوراں قبول ہوتی ہیں انہوں نے جواب دیا میں نے زندگی بر کوئی لکمہ یہ جانے بغیر وہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فارباد ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب بھی کوئی بندہ حرام لقوہ اپنے پیٹ پہ ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے جس کا کمانہ حرام ہو جس کا پینہ حرام ہو جس کا لباس حرام ہو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار تیر چلائے ہر تیر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تیر انتازی کرو تم پر میرے ماں باپ قربان حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعاد کے علاوہ کسی اور کیلئے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان حضرت سعاد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمود لگتے تھے اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ساد میرے مابو ہیں کوئی مجھے ایسا مابو تو دکھائے اس روز حضرت ساد رضی اللہ عنہ کے نوہ حضرت شہیل بن حریف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے جو کہ اس نازو ققت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے حضرت زین بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیو حضرت عمیوارہ رضی اللہ عنہ مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی جب جب کا پاسا پلٹا مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی